دنیا میں ویسے تو بہت سے زریلے سامپ پائے جاتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ سامپ ایسے ہیں جن کی خوبصورتی ان کے زہر سے کم نہیں ہوتی جب بھی دنیا کی خطرناک اور زریلے سامپوں کا ذکر ہو اور کنگ کوبرہ کا ذکر نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کنگ کوبرہ سامپ کے حوالے سے کونسی افثانوی باتیں مشہور ہیں کیا کنگ کوبرہ پاکستان میں بھی پائے جاتا ہے یا پھر کنگ کوبرہ اگر کٹ لے تو کیا کرنا چاہیے کنگ کوبرہ سامپ کے بارے میں ان تمام سوالات اور دیگر حیرت انگیز حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نصار امد ٹی وی کو کنگ کوبرہ دنیا کا سب سے لمبا زریلہ سامپ ہے اس کا سائنسی نام اوفیو فیگرس ہنا ہے اور اس کا تعلق زریلے سامپوں کی فیملی الیپیٹی سے ہے کنگ کوبرہ اور دوسرے کوبرہ سامپوں میں بہت آسانی فرق کیا جا سکتا ہے کیونکہ کنگ کوبرہ کے جسامت باقی کوبرہ سامپوں سے بہت بڑی ہوتی ہے ان کا رنگ مختلف معول میں مختلف ہو سکتا ہے کچھ سامپ کالے رنگ کے ہوتے ہیں جن کی اوپر سفید داریاں ہوتی ہیں لیکن کچھ سامپ مکمل براؤن یا گری بھی ہو سکتے ہیں لیکن زیرہ تر سامپوں کا رنگ آلف گرین ہوتا ہے ان کی لمبائی تیرہ فٹ تک ہو سکتی ہے جبکہ بیس فٹ لمبا سامپ بھی ریکارڈ کیا جا چکا ہے کنگ کوبرہ میں ناغ ناغن کی نسبت بڑا اور نسبتاً ہلکے رنگ کا ہوتا ہے اس کو کنگ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی خوراک دوسرے سامپوں پر مشتمل ہوتی ہے یہ چوہوں اور پرندوں کا شکار بہت کم کرتا ہے کیونکہ اسے صرف سامپ کھانا پسند ہے کنگ کوبرہ کو انڈیا کا نیشنل رپٹائل ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے انڈیا بنگلہ دیش اور سری لنکا میں ان سامپوں کے حوالے سے کافی دیو مالائی باتیں بھی مشہور ہیں جن کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے کنگ کوبرہ جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کے بہت سے ممالک میں ملتا ہے یہ انڈیا میں ترائی اور نیپال کے جنوبی علاقوں میں ساتھا سمندر سے دو آزار میٹر بلند علاقوں سے لے کر بنگلہ دیش میں درائے برم پتر تک ملتا ہے اس کے علاوہ یہ بوٹان، میانہ مار، سری لنکا، انڈونیشیا، ملائیشیا، تھائی لینڈ اور کمپوڈیا میں بھی پائے جاتا ہے کبھی یہ پاکستان کی سرزمین پر بھی موجود تھا لیکن اب خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان سے ختم ہو چکا ہے اس لیے اسے رپٹائلز آف پاکستان کی لسٹ سے نکال دیا گیا ہے کنگ کوبرہ زیادہ تر ٹروپیکل بارشی جنگلات میں رہتا ہے اور ایسے جنگلات پاکستان میں موجود نہیں لیکن پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان میں آزاد کشمیر میں ان کی موجودگی کی کئی رپورٹس ملی ہیں اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں یہ اب بھی موجود ہے اگر آپ میں سے کسی نے یہ سامپ پاکستان میں دیکھا ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں انڈیا میں کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اگر کنگ کوبرہ سامپ سو سال کا ہو جائے اور اس میں کسی کو ڈسا نہ ہو تو وہ انسانی روپ دار سکتا ہے ان کو اچھہ داری ناگ بھی کہا جاتا ہے ان کہانیوں پر بارت میں بہت سی فلمیں اور ڈرامیں بھی بن چکے ہیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بارت کی دیکھا دیکھی اس طرح کے ڈرامیں اب پاکستان میں بھی بننے لگے ہیں ان کسے کہانیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں یہ صرف پرانے لوگ کسے ہیں جن پر کچھ لوگ اب بھی یقین کرتے ہیں کنگ کوبرہ کی عمر محض بی سال تک ہوتی ہے اس لیے سو سال والی بات بلکل ہی غلط ہے اس طرح کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ باقی کوبرہ سامپوں کی طرح کنگ کوبرہ سامپوں کے جوڑے میں سے بھی اگر کسی ایک کو مار دیا جائے تو دوسرا سامپ قاتل کی شکل اپنی آنکھ میں محفوظ کر لیتا ہے اور جب تک اپنے ساتھی کا بدلہ نہ لے لے چین سے نہیں بیٹھتا یہ بھی ایک افسانوی بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں انڈیا میں سامپوں کو دیوتا بھی مانا جاتا ہے اور کنگ کوبرہ سامپ کو بارش لانے کا سبب سمجھتے ہوئے اس کی پوجہ بھی کی جاتی ہے انڈیا میں ناک پنچمی کے تیوار پر کئی کسان کنگ کوبرہ سامپ کو عزت دیتے ہوئے حل نہیں چلاتے کنگ کوبرہ سامپ جب غصے میں ہوتا ہے تو ایک مخصوص پھنکار کی آواز نکالتا ہے جو کافی ڈراؤنی ہوتی ہے یہ اپنا پھن پھیلا کر کافی انچائی تک کھڑا ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ انسان کے قطق بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور انسان کو ماتھے پر ڈس سکتا ہے کنگ کوبرہ کا زہر نیورو ٹاکسن ہوتا ہے جو انسان کے مرکزی نظام میں آساب پر حملہ کرتا ہے جسے انسان میں فالج اور دل کی دڑکن میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے یہ ایک وقت میں بہت زیادہ مقدار میں زہر انسانی جسم میں داخل کر سکتا ہے کنگ کوبرہ کے زہر سے کسی بالک انسان کی تیس منٹ کے اندر موت ہو سکتی ہے یہ ایک وقت میں اتنا زہر خارج کرتا ہے جس سے بیس جوان آدمی مر سکتے ہیں اس کے زہر سے ایک جوان ہاتھی بھی چند گھنٹوں میں مر سکتا ہے اگر کسی کو کنگ کوبرہ سام کٹ لے تو اس کے کٹے ہوئے زخم کے قریب کس کر کپڑا باندھ لیں تاکہ زہر خون کے ذریعے باقی جسم تک نہ پہنچے اور فورا مریض کو اسپتال پہنچائیں کنگ کوبرہ کے زہر کا انٹی وینم صرف دو کمٹیاں مناتی ہیں جن میں سے ایک اپنی تھائی لینڈ کی اور ایک انڈیا کی ہے تھائی لینڈ کی ایک ریسرچ کے مطابق کنگ کوبرہ کے زخم پر الکوہل میں حلدی ملا کر ڈالی جائے تو اس سے کافی فاقہ ہوتا ہے کنگ کوبرہ کی نظر بھی کافی تیز ہوتی ہے اور یہ سام سو میٹر دور اپنے شکار کی حرکت کو بخوبی بانپ لیتا ہے یہ دنیا میں موجود تمام سامپوں سے ذہین ہوتا ہے اس لئے یہ ہر وقت چکنہ رہتا ہے اور شکار کو دیکھتے ہی آنن فانن اس تک پہنچ کر اسے جبٹ لیتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق یہ اپنے شکار کو قابو کرنے کی بقاعدہ منصوب بندی بھی کرتا ہے تھائی لینڈ میں بہت سے لوگ کنگ کوبرہ سامپوں کو لکڑی کے پنجروں میں پالتے ہیں تھائی لینڈ میں ان سامپوں کی لڑائی کروائی جاتی ہے جس میں جیتنے والے سامپ کے مالک کو انعام بھی ملتا ہے اپنی ذہانت کی وجہ سے کنگ کوبرہ سامپ دنیا کے بہت سے چلیا گروں اور پنجروں سے باغ نکلنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں کنگ کوبرہ عام طور پر چھوٹے پائیتھن یا ریڈ سنیکس کو کھاتا ہے لیکن اگر اس کے رستے میں انڈین کوبرہ یا کوئی زریلہ سامپ بھی آ جائے تو یہ اسے بھی نہیں چھوڑتا اس سے بہت دفعہ زریلے سامپوں کو مال کر انہیں کھاتے دیکھا گیا ہے کنگ کوبرہ زیادہ تر گنے جنگلات میں پائی جاتا ہے لیکن یہ کھیتوں، کھلیانوں اور میدانی علاقوں میں بھی موجود ہو سکتے ہیں یہ درختوں پر بھی چڑھ سکتے ہیں اور امدہ تراک بھی ہوتے ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش کی سرط پر واقعہ سندر بند کے منگروف کے جنگلات میں یہ کافی تعداد میں ملتے ہیں سندر بند کے جنگلات چونکہ آدم خور ٹائگرز کی وجہ سے مشہور ہیں اس لیے ان جنگلات کے بہت سے علاقوں میں انسان کا آنا جانا بہت کام ہے جس کی وجہ سے یہاں ان سامپوں کے عبادی کافی تعداد میں موجود ہے کنگ کوبرہ عام سامپوں سے اس لیاسے بھی مختلف ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنا گنسلا بناتے ہیں ناغن پچاس تک انڈے دیتی ہے اور انڈوں سے بچے نکلنے کے دوراندی انڈوں کی حفاظت کرتی ہے جب بچے نکل آتے ہیں تو ناغن گنسلا چھوڑ دیتی ہے کنگ کوبرہ کے بچے بھی عام کوبرہ سے تھوڑے ہی چھوٹے ہوتے ہیں یہ چمکدار کالے رنگ کے ہوتے ہیں حالیہ کچھ سالوں میں جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے کنگ کوبرہ کی تعداد میں کافی کمی دیکھنے میں آئی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ ان کے مسکن کا خاتمہ ہے کنگ کوبرہ کی گھٹی ہوئی تعداد کے پیش نظر عالمی دارے آئیو سین نے ان کو خطرات سے دوچار قرار گیا ہے انڈیا میکنگ کوبرہ کو مارنا ممنوع ہے اور اس کے مارنے پر چھ سال تک قید بھی ہو سکتی ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر رہیں شکریہ